نمسکار سواغت ہے آپ سبی کا میں ہوں آپ کے ساتھ پریتیس سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں صبح نو بجے اگلے آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس ہوں گی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبریں شروعات کریں گے سورکیوں کے ساتھ کرناٹک میں آج شام چار بجے دو دن پرانی بی ایسی ایڈی ایورپا سرکار کا شکتی پرکشن سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد راج جپال نے گلائے ویدھان سبا کا بشیش سطر کہ جی بو پیہ کو پروٹیم سپیکر بنائے جانے کے خلاف کانوریس جیڈی ایس کی آچکا پر سپریم کورٹ میں آج صبح ساڑھے دس بجے سنوائی فلور ٹیس سے پہلے آج صبح ہیدر آباد سے بینگلو رو پہنچے کانوریس اور جیڈی ایس ویدھائک دل ویدھائک بی جے پی پر لگایا ویدھائکوں کی خریدنے کی کوشش کا روپ بی جے پی نے آڈیو ٹیپ کو بتایا کانوریس کی گندی راجنی تھی پردھان منتری کا ایک دیوسی ہے جمہو کشمی دورہ آج شری نگر لے راشتر راجمار پر ایشیا کی سب سے لمبی زوجلا سرنگ کے نرمان کی رکھیں گے آدھار شلہ تین سو تیس میگا وارٹ کے کرشن گنگا پن بجلی پر یوجنا راشتر کو کریں گے سمرپت سرکشا کے پختہ انتظام حوانہ میں کیوبا ایلائنس کا بیمان حادثے کا شکار سو سے زیادہ لوگو کی موت وجہوں کی جانچ جاری راشپتی میگل ڈیاز کانیل نے کیا کھٹنا ستھل کا دورہ اور شاہی شادی کے لیے تیاب روچین شادی کے بندن میں آج بندیں گے پرنس ہری اور میگن مرکل ونسر کاسل کی ایس سینٹ جورجس چاپل میں بیباس سمارو کرناٹا کی بی ایس یدیو ایورپا سرکار کی قسمت کا فیصلہ آج ہونا ہے سپریم کورٹ کے انترے مادیش کے بعد بکھی منتری بی ایس یدیو ایورپا آج شام چار بجے تک ویدھان سبھا میں بہومت ثابت کریں گے راججپال نے آج گیارہ بجے کرناٹاک ویدھان سبھا کا وشیش ستر بولایا ہے یدیو ایورپا نے بہومت حاصل کرنے کا بھروسہ جتایا ہے وہیں کانگریس تیتا صدرمائیہ نے کہا ہے کہ یدیو ایورپا بہومت حاصل کرنے میں سفل نہیں ہوں گے سپریم کورٹ نے مکھی منتری بی ایس یدیو ایورپا کو کرناٹاک ویدھان سبھا میں شام چار بجے تک بہومت ثابت کرنے کا آدیش دیا ہے راجپال کی اور سے دیئے گئے پندرہ دن کے وقت کو گھٹاتے ہوئے جسٹس اے کے سیکری کے ادھیاکشتہ والی تین ججوں کی پیٹ نے انترے مادیش میں کہا کہ بہومت کا فیصلہ صدن کو لینے دیں اور اس کے لیے سب سے اچھا طریقہ فلو ٹیسٹ ہے کورٹ نے یدیو ایورپا کی گپت مددان کی مانگ کو بھی نہیں مانا شیش عدالت نے کہا کہ پروٹیم سپیکر نیموں کے مطابق فلو ٹیسٹ کرائیں گے کورٹ نے کرناٹاک سرکار کو بہومت ثابت کرنے تک کوئی نیتیگت فیصلہ نہیں لینے کو کہا ہے کورٹ نے فلو ٹیسٹ ہونے تک ایک انگلو انڈیاں سمودائے کے ویدھائی کو منونیت کرنے پر بھی روک لگا دی ہے فلو ٹیسٹ ہونے کے پہلے چار بجے کے پہلے سبھی کو اوث دیا جائے گا ایک پروٹیم سپیکر کے انترگت سب سے مہتفپور یدیو ایورپا جی کے وکیل نے خود نے یہ مانا اور کہا کہ آج سے کل تک یدیو ایورپا جی کوئی بھی نیتیگت نرنے نہیں لیں گے شیرش عدالت نے راجے کے ڈی جی پی کو کرناٹک ویدھان سبا کے باہر سرکشہ کا مکمل بندوبست کرنے کا بھی آدیش دیا ہے سنوائی کے دوران بی جی پی کے وکیل مکل رہدگی نے فلو ٹیسٹ کے لیے پریاپت سمیے کی مانگ کرتے ہوئے سوموار تک کا وقت مانگا جسے کورٹ نے نہیں مانا سپریم کورٹ کے آدیش کا پالن کرنے کی بات کہتے ہوئے مکھی منتری یدیو ایورپا نے شانیوار کو صدن میں بہومت ثابت کرنے کا بھروس اجتایا ہے کانگریس نیتا اور پور مکھی منتری سدھار امیہ نے آروپ لگایا کہ بہومت کے لیے سنکھیا بل نہیں ہوتے ہوئے بھی یہ دورپا کو سرکار بنانے کا موقع دیا گیا لیکن وہ صدن میں بہومت ثابت کرنے میں ناکام رہیں گے بودھوار کی رات کانگریس جی ڈی ایس یدیو رپا کی شپت بار روک لگانے کی مانگ کرتے ہوئے سپریم کورٹ پہنچے تھے حالانکہ تین گھنٹے سے زیادہ کے سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے شپت پر روک لگانے سے انکار کرتے ہوئے ماملی کے سنوائی شکروعہ کو کرنے کی بات کہی تھی دو سو بائس سیٹوں پر ہوئے ویدان سبہ چناؤں میں بی جی پی کو ایک سو چار کانگریس کو اٹھتر اور جی ڈی ایس کو سیتی سیٹیں اور اس کی سہیوگی بی ایس پی کو ایک سیٹ حاصل ہوئی جبکہ دو سیٹیں انکے کھاتے میں گئیں دلی سے ویپن چوہان اور بینگلورو سے پنچانن مشرا راج سبہ ٹی وی اس بیش بینگلورو میں رات بھر بی جی پی بہمت جھٹانے کی قواعد میں لگی رہی بی جی پی سوطروں کے مطابق ورش نیتا اور کیندرے منتری پرکاز جاوڑیکر جی پی نڈا اور انت کوان نے دیر رات تک بیٹھکی کی بی جی پی نے اپنے ویدھائکوں کے ساتھ بھی بیٹھک کی پارٹی کے سینئر نیتاؤں نے نئے ویدھائکوں کو بتایا کہ کیسے فلو ٹیس کا سامنا کیا جائے مکہ منتری بی ایس ای دیورپا آپ سے کچھ دیر پہلے گھر سے نکل چکے ہیں اور بینگلورو کے سنگریلا ہوتل سے قریب صبح ساڑھے دس بجے بی جی پی ویدھائکوں کے ساتھ ویدھائن سبھا جائیں گے مکہ منتری بی ایس ای دیورپا بہومت ثابت کرنے کو لے کر بھی کافی آشوست دیکھے موسیقی 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 دوسری طرف کانگریس اور جی ڈی ایس کے ویدھائک فلو ٹیس میں حصہ لینے کے لیے آج صبح ہیدرباد سے بینگلورو پہنچ گئے ہیں دیر رات ہیدرباد سے بس کے ذریعے کانگریس ویدھائک بینگلورو کے لیے روانہ ہوئے اور تھوڑی دیر پہلے بینگلورو پہنچے ہیں خرید فروخت کے ڈر سے کانگریس اور جی ڈی ایس نے اپنے ویدھائکوں کو ہیدرباد بھیج دیا تھا نو نرواچت ویدھائک شکروان کو ہی ہیدرباد پہنچے تھے لیکن آج شام چار بجے فلو ٹیس کرانے کے سپریم کورٹ کے آدیش کے بعد انہیں فوراں واپس لوٹنا پڑا جی ڈی ایس نیتا کمار سوامی اپنی پارٹی کے ویدھائکوں کے ساتھ ہیدرباد سے پلین کے ذریعے بینگلورو پہنچے جی ڈی ایس نیتا ایش ڈی کمار سوامی ناروپ لگائے کہ بینگلورو سے ان کے دو ویدھائکوں کو بی جے پی نے ہائی جیک کر لیا ہے لیکن انہوں نے بھروسہ جتایا کہ وہ دونوں ویدھائک بھی آج جی ڈی ایس کا ہی ساتھ دیں گے انہوں نے بی جے پی پر جی ڈی ایس ویدھائکوں کی خرید فروخت کا آروپ بھی لگایا ویشواس مد سے پہلے ورشت بی جو پیریتا سادادن گوڑا نے کہا ہے کہ پارٹی نے پہلے بھی ایسی چنوٹیوں کا سامنا کیا ہے ورشت نیتا اور کی اندرے منتری انت کبان نے کہا کہ بی جے پی سادن میں بہومت حاصل کر لے گی بھارتی جانتا پارٹی بھارتی جانتا پارٹی بھارتی جانتا پارٹی آج رہنے والی ہے ویدھان سبھا میں جو کانگریس اور جی ڈی ایس کے جو ویدھائک ہیں ان کو بھی ہیدر آباد سے لے کر یہاں پر بینگلوڈ لائے جا چکا ہے تب تیاریاں پوری ہیں گیارہ بجے جیسے ہی پروٹیم سپیکر آئیں گے وہ یہاں پر شفت دلائیں گے ویدھائکوں کو اس کے بعد یہ کاریٹرم لمبا چلے گا کیونکہ ویدھائکوں کی سنکھیہ کافی زیادہ ہے شام چار بجے کا وقت ہے جب وہاں کانفیڈنس موشن پر جو ہے وہاں شروعات ہوگی بھاشن ہوں گے وہاں پر اس کے بعد یہ آگے کے پرکتیاں چلے گی لیکن جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ بی ایس سیدر اپا نے آج صبح بھی صاف کہا اور اس سندیج دینے کی کوشش کی اپنے مدداتاوں کو اور کرناٹا کی جنتا کو کہ کس طرح سے وہ یہاں لون بھی ماف کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پرینشن کی بات کی ایک پوشچرنگ ہوتی ہے بتانے کی ہوتی کہ وہ کیا کرنے والے ہیں کانفیڈنس جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے یہ بات کی بات ہے انہوں نے ابھی سواس پورا جاتایا لیکن ایک سندیج بھی پہنچانے کی کوشش کی ہے لیکن تیاریاں یہاں پر پوری ہیں اور سب کی نگاہیں اب ویدھان سبح پر ہیں کیونکہ یہاں پر آگے کی جو ساری رن نیتی ہے یہی تیہ ہونی ہے پرٹی پنچانن موٹی طور پر اگر سمجھیں جو باتیں سامنے آئی ہیں کہ پہلے جو ویدھائک ہیں ان کو صدد ستا کی شپت دلائی جائے گی اس کے بعد پرکریہ آگے بڑھے گی اگر ہم دونوں سمبھاوناوں کی بات کریں پنچانن اگر یہ دیورپا و بہومت ثابت کر لیتے ہیں تو دو راستہ صاف ہے لیکن اگر وہ بہومت ثابت نہیں کر پاتے ہیں تو کس طرح کے قیاس ہیں کس طرح سے چیزیں آگے بڑھیں گی جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ شپت گرہن پہلے ہوگا اس کے بعد یہ چار بجے کے آس پاس اوشتواس پرستاؤں پہ شروعات ہوگی اگر یہ دیورپا کوئی وروسہ نہیں ہوگا کہ وہ نہیں کر پائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ استیفہ بھی دے دیں پہلے جیسا کہ اس کے پہلے سات دنوں کی جب سرکار تھی یہاں پر اس سمائے بھی جو اوشتواس پرستاؤں نہیں ہو پائے تھا تو ویسا کرنا پڑا تھا ان کو ایک یہ طریقہ ہے اس کے علاوہ بی جے پی کو جو یقین ہے تو شاید ان کا یہ کہنا ہے کہ لائک مانڈڈ پارٹیز یعنی لائک مانڈڈ ایمیل ایز اور جو کانگریس اور جی ڈی ایس میں ہیں وہ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں سپورٹ کرنے کا طریقہ دو تین ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ وہ ویدھائک یہاں موجود رہتے ہیں لیکن ووٹنگ محصہ نہیں لیتے یا پھر وہ ابسٹین رہ سکتے ہیں یا پھر وہ شپت لینے کے ترنت بعد ریزائن بھی کر سکتے ہیں جس سے بی جے پی کی سنکھیا جو آکڑا ہے وہ ایک سو چار کی آس پاس پہنچ جائے جو بہمت کا آکڑا جو ابھی ایک سو بارہ ہے یہ تین یا چار ہیں اگر اس کے علاوہ بی جے پی یہاں بہمت صدر نہیں کر پاتی ہے تو پھر یہاں پر راج پال جو ہے وہ اب کانگریس اور جی ڈی ایس کے جو سنکھیا بھل ہے اس کو یہاں موقع دے سکتے ہیں اس کے لیے دو تین دنوں کا وقت دیا جا سکتا ہے یہ دونوں ہی زنبھاؤنا یہاں پر بنی ہوئی ہے لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا یاد پستواز دونوں ہی کھے میں جتا رہے ہیں تو اب دیکھنا ہوگا ہے کرناٹا کی راج نیتی یہاں سے آگے کیا کروٹ لیتی ہے پیتان سبت سے ہی اس کا راستہ ہے اور ہر کروٹ کی ہر حلچل کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کے ذریعے ہم لگاتار اپنے درشکوں تک پہنچاتے رہیں گے پنچنن آپ لگاتار نظر رکھیں فلال بہت بہت شکریہ آپ کا اس جانکاری قوم تک پہنچانے کے لیے وہیں سپریم کورٹ کے انترے مادیش کے بعد کرناٹا کی راج پال وجبائی والا نے کل ہی بی جے پی کے ورشت نے تاکی جی بوپایا کو پروٹیم سپیکر نیوکت کر دیا ہے راج پال نے سمویدھان کے انوچھید 188 سے ملے ادھکار کے مطابق بوپایا کو پروٹیم سپیکر نیوکت کیا ہے بوپایا ویراج پیٹ سے ویدھائک ہیں بوپایا چار بار ویدھان سبھا کے لیے دیرواچت ہوئے ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ پروٹیم سپیکر ہی نیوکت کے مطابق آج ویدھان سبھا میں فلور ٹیسٹ کرائیں گے کہ جی بوپایا 2009 سے 2013 تک کرناٹا کی ویدھان سبھا کے سپیکر رہ چکے ہیں 2008 میں تتکالین راج پال رامیش ور تھاکر نے انہیں پروٹیم سپیکر بنایا تھا لیکن کانگریس نے بوپایا کو پروٹیم سپیکر بنایا جانے کا ورود کیا ہے کانگریس بوپایا کو پروٹیم سپیکر بنانے کے خلاف کل ہی سپریم کورٹ پہنچ گئی جس پر آج صبح ساڑھے دس بجے سنوائی ہونی ہے یاچکا میں کہا گیا ہے کہ بوپایا کو پروٹیم سپیکر بنایا جانا سمویدھان کے خلاف ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ پرمپرہ کے مطابق راج پال کو سب سے ورشت سدسے کو ہی پروٹیم سپیکر نیوکت کرنا چاہیے کانگریس نیتا اور حلیال سیٹ سے ویدھائیک رگھونات وشونات دیش پانڈے کرناتک ویدھان سبھا میں سب سے ورشت سدسے ہیں ایک ہتتر سال کے دیش پانڈے 1983 سے اب تک آٹھ بار ویدھان سبھا کے لیے نیرواچت ہوئے ہیں نیوکت کرنا چاہیے کو خارج کیا ہے بیجے پی نیتا اور کیندر منتری پرکاس جاوڑیکر نے کہا ہے کہ جب 2008 میں کرناتک کے تدکالین راج پال نے بوپائیا کو پروٹیم سپیکر نیوکت کیا تھا تو اس وقت تو کانگریس کو کوئی آپتی نہیں تھی جب جھارکھن میں جونئر ویدھائی کو پروٹیم سپیکر بنایا گیا تھا تو کانگریس نیتا بشیک منو سنگھوی نے کوٹ میں ان کا بچاو کیا تھا اس وقت کانگریس کا رویہ کچھ اور تھا جبکہ اب کچھ اور ہے یہ کانگریس کے دوہرے رویہ کو دکھاتا ہے یہ راج پال کا ادھیکار ہوتا ہے اور 2008 میں جب تھاکور صاحب یہاں راج پال تھے تب انہوں نے بھی بوپائیا جی کو پروٹیم سپیکر کیا تھا تب تو کانگریس چھپ رہی آج کیسے آپتی جنک ہوا بیچ میں دس سال ان کا انبو بڑا وہ سپیکر بھی تین سال رہے تو جب وہ سپیکر بھی رہے اور دس سال کا انبو بڑا تب پہلے تو اپجیکشن نہیں تھا آج اپجیکشن لے رہے یہ راج نیتک ناٹک ہے اور فلال ہم رکھ کریں گے ہمارے سمواتا وشال دہیا کا جو اس سمیں دلی سمایہ سے جڑے ہیں وشال آج ہم سب جانتے جس شخص کا کام سب سے زیادہ اہم رہنے والا ہے وہ ہے کے جی بوپائیا جنہیں پروٹیم سپیکر بنا گیا ہے اور ان کی نیوکتی کو لے کر کانگریس اور جڈی ایس نے کوٹ میں چنواتی دی ہے دونوں اپنے اپنے ترد بھی دے رہے ہیں بڑی بات ہے کہ گیارہ بجے سے ستر شروع ہو جائے گا اور ساڑھے دس بجے سنوائی ہونی ہے تو کس طرح کی سمبھاونا ہے اور کتنا ممکن ہے کہ جلدی کوٹ اپنا فیصلہ سنائے جی پریزی دیکھئے کھے جی بوپائیا کی پروٹیم سپیکر کے طور پر نیوکتی کو لے کر جو کھماسان چل رہا ہے اس کو لے کر آپ نے جو وسترج جانکاری دی اس کے بعد اب جو ایک چیز بچتی ہے جو سب سے اہم اور مہتپون ہے وہ یہ ہے کہ ساڑھے دس بجے سپریم کورٹ میں سنوائی شروع ہوگی اور گیارہ بجے جو ویدھان سبح کا سطر ہے اسے بلائی گیا ہے گیارہ بجے سے یعنی کہ گیارہ بجے سے جو پروٹیم سپیکر نیوکت ہوئے ہیں ان کا کام شروع ہوگا سب سے پہلے ان کو شپت گرہن کرنی ہوگی اور اس کے بعد وہ باقی جو ویدھائک ہیں ان کو شپت گرہن کرائیں گے اور اس کے بعد چار بجے شام کو ان کی دیکھریک میں جو فلو ٹیسٹ ہونا ہے جو کروشل مومنٹ جیسے کہا جائے کرناتک ویدھان سبح کا وہ شروع ہوگا تو یہ جو آدھے گھنٹے کا سمیں ہیں ساڑھے دس سے گیارہ کے بیچے وہ کافی مہتپون ہوگا کیونکہ اس طوران سپریم کورٹ میں جو دونوں پکش ہیں وہ اپنی دلیل رکھیں گے اور سپریم کورٹ کی طرف سے امید ہے کہ فیصلہ بھی اس طرح کا آ جائے گا کہ کیا بھوپیہ پروٹیم سپیکر کے طور پر اپنا کام شروع کر سکتے ہیں یا اس کے لیے اور ویبستہ سپریم کورٹ کی طرف سے دی جائے گی تو یہ کافی مہتپون ہوگا جہاں تک دونوں جو گھٹ ہیں ان کی دلیلوں کی بات ہے تو ان کے بارے میں آپ نے پوری ڈیٹیل جانکاری دی دونوں ہی طرف سے الگ الگ دلیل ہیں جہاں ایک اور کانگریس کا ماننا ہے کہ جو نیم اور قانون ہیں اس کے مطابق بھوپیہ کی نیوکتی نہیں کی گئی ہے اس کے مطابق آر وی دیش پانڈے کی نیوکتی ہونی چاہیے تھی جو کی سب سے ورشت ویدھائک ہیں اس وقت ویدھان سبحہ میں جو چن کر صدق سے آئے ہیں ان میں سے اور بی جے پی کی طرف سے جو دلیل ہے وہ صاف ہے کہ بھوپیہ کے لیے یہ پہلا موقع نہیں ہے بھوپیہ دوہزار آٹھ میں بھی پروٹیم سپیکر کے طور پر نیوکت کیے گئے تھے اور اس کے بعد دوہزار نو سے دوہزار تیرہ تک یعنی کہ لگ بگ ساڑھے تین سال تک وہ سپیکر کے طور پر بھی اسیمبلی کے سپیکر کے طور پر بھی انہوں نے کام کیا اور کئی اور ایسے واقعیں ہیں جو کی بی جے پی کی طرف سے گنایا گئے ہیں جہاں پر اس طرح کی نیوکتیوں پر کانگریس کی طرف سے کوئی ویرود نہیں جتایا گیا تھا بلکہ کسی جھارکھنڈ میں ایک بار جب ایک کم انوبھاو والے ویدھائک کو پروٹیم سپیکر منائے گیا تھا تو کانگریس کے جو سانسد ہیں راجے سبا کے ابھیشیک منو سنگھ بھی انہوں نے کوٹ میں ایک وکیل کے طور پر ان کا بچاؤ بھی کیا تھا تو یہ سب ویرودہ بھاس بی جے پی نے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے کانگریس کی جو خیمے میں ہیں اور نشید ہے کہ اس طرح کے جو دلیل ہیں وہ اگلے ایک گھنٹے میں اور سننے کو ملے گی لیکن ساڑھے دس بجے یعنی کہ اب سے لگ بگ ایک گھنٹے بعد جب کوٹ میں اس مسئلے پر سنوائی ہوگی تب یہ جا کر صاف ہوگا کہ کیا بوپیہ ہی گیارہ بجے پروٹیم سپیکر کے طور پر اسیمبلی کی جو کاروائی ہے اس کا سنچالن کریں گے یا پھر کوٹ کی طرف سے کوئی اور رویستہ بلکہ بہت بہت شکریہ آپ کا وشالدہیا اس تمام جانکاری کو ہم تک پہنچانے کے لیے اور ان سب کے بیچ کے اندریہ منتری اور بی جے پی نیتا پرکاش جاوڈیکر نے کانگریس کے اور سے بی جے پی پر ویدھائکوں کی خرید فروخت کے آروپوں کو خارج کیا ہے انہوں نے کانگریس کے اور سے جاری کی گئی آڈیو کلپ اور اس کے آدھار پر لگائے گا آروپوں کو بھی سرے سے نکار دیا پرکاش جاوڈیکر نے کہا کہ یہ آڈیو سیڈی کانگریس کے ڈرٹی ٹرکس ڈپارٹمنٹ نے تیار کی ہے اور یہ سیڈی پوری طرح سے فیک ہے اور اس لیے جھوٹی سیڈیاں نکالنا یہ کانگریس کا ڈرٹی ٹرکس ڈپارٹمنٹ کا کام ہوتا ہے اور اب بات پردھار منتری نریندر مودی کے جمہو کشمیر دورے کی پردھار منتری آج جمہو کشمیر کا دورہ کرنے والے ہیں پردھار منتری لےہ اور شری نگر لےہ میں شری نگر لےہ راشتری راجمارگ پر زونجلہ سرنگ کے نرمار کے آدھارشلہ رکھیں گے اس سرنگ کے نرمار سے ان کشیتروں کے بہومکھی بکاس کے ساتھ ساتھ ساماجک اور سانسکرکتک ایک ہی کرن کا مارگ بھی پرشست ہوگا چودہ کلومیٹر لنبی یوزلہ سرنگ بھارت کی سب سے لمبی سڑک سرنگ ہوگی قریب چھہ ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کی لاغت سے بننے والی یہ سرنگ ایشیا کی سب سے لمبی دو طرفہ یاتا یات سوویدھا والی سرنگ ہوگی اس سرنگ کے بن جانے سے شری نگر اور لہی کی دوری جو فیلحال ساڑھے تین گھنٹے کا سمیہ لیتی ہے گھٹ کر پندرہ منٹ ہو جائے گی عام طور پر سردیوں کے سمیس علاقے کا دکانچ حصہ برف سے ڈھکا رہتا ہے لیکن اس سرنگ کے نرمان سے لے کرگل اور شری نگر کے بیج ہر موسم میں سمپرک بنا رہے گا اس کے علاوہ اس سرنگ بھارتی سینہ کے لیے بھی اہم ہوگی اس سرنگ کے بننے کے بعد ہر موسم میں سیما چوکیوں تک ہر طرح کی سامگری پہنچائی جا سکے گی پردھار منٹری لے میں انیس وے کشوک بکل رنپوچے کے جنب شتابدی سامارو کے ساما پنسطر میں بھاگ لیں گے پردھار منٹری شینگر کے شیری کشمیر انتراشتے سمبیل انکیندر میں 330 مегا وارڈ کا کرشنگنگا جل ویدیوت سٹیشن راشتر کو سمرپت کریں گے پردھار منٹری شینگر رنگ روڈ کے آدھار شلہ بھی رکھیں گے پردھار منٹری جممو میں جنرل جوڑا وورسنگ اوڈیٹوریم میں پکل ڈل بجلی پریوجنا اور جممو رنگ روڈ کی آدھار شلہ رکھیں گے پردھار منٹری نریندر موڈی تاراکوٹ مارگ اور ماتا ویشنو دیوی شرائن بورڈ کے سامگری روپوے کا بھی اوڈ گھاٹن کریں گے تاراکوٹ مارگ سے ویشنو دیوی کی درشن کے لیے جانے والے شردھالوں کو مدد ملے گی شینگر اور جممو میں رنگ روڈ بنانے کا اوڈ دیشن ان شہروں میں ٹرافک بھیڑھاڑ کم کرنا اور سڑک آوہ گمن کو سرکشت تیز اور زیادہ سوڑھا جنک اور پریہاورن انکول بنانا ہے پردھار منٹری شیر کشمیر کرشری ویجیان اور پرودیوگی کی وشویر دالے جممو کے دیکشان سماروں میں بھی شامل ہوں گے پردھار منٹری جی ایک درشیہ دورے کے دوران بھی تینوں شیطروں میں رہنے والے ہیں ان کا پراتھا کارکرم لے میں ہوگا لتاک شیطر میں دوسرا کارکرم شری نگر میں ہوگا کشمیر گھاٹی میں اور تیسرا کارکرم جممو شہر میں ایک اتحاسک شرانیاز زوجیلا پاس کا زوجیلا ٹرنل کا ہونے والا ہے جس کے پرنام سروپ لداخ اب بارہ مہینے باقی دیش کے حصوں سے جڑا رہے گا جممو کشمیر پشیب منگال سمیت نو راجیوں سے آدیش کے باوجود جونیاستر کے سرکاری نوکریوں سے ساکشاتکار پرکریا کو پوری طرح سے ختم نہیں کرنے پر کیندر سرکار نچنتا جتائی ہے کارمک راجی منتری جیتیندر سنگھ نے نو راجیوں کو پتر لکھ کر کہا ہے کہ وہ تتکال پر بھاو سے ایسی بیوستہ بنائے جس سے گروپ C, D, B اور اس کے سمککش پدوں سے ساکشاتکار پرکریا کو ہٹایا جا سکے ان کا کہنا تھا کہ کیندر سرکار کے تحت آنے والے سبھی محکموں کے ساتھ سوائیت تسن ستھاؤں سارجنک شیطر کے اپکرموں میں یہ فیصلہ لاغو کیا جانا چاہیے انتراشترے کو پتر لکھ کر فیصلہ لاغو کرنے کو کہا ہے اہم انتراشترے خبر کیوبا کے ہوانا میں کیوبا ایلائنز کا ویمان حادثے کا شکار ہو گیا بوئنگ 737 ویمان ہوانا کے خوزے مارٹے انتراشترے ائرپورٹ کے قریب حادثے میں سو سے زیادہ مسافروں کے موت کی خبر ہے یہ ویمان ہوانا سے پورو کی اور ستحت شہر ہولگن جا رہا تھا ویمان میں کیبن کرو کے صدسے کو ملا کر کول 113 لوگ سوار تھے فلائٹ کے کریش ہونے کے بعد وہاں اسپاس دھوے کا غبار بھی دیکھا گیا ویمان کے درگھٹنا گرست ہونے کے بعد دمکل کے گاڑیاں موقع پر پہنچ گئی ہیں کیوبا کے راشپتی میگیل ڈیاز کانیل درگھٹنا ستھل پر پہنچ کر انہوں نے بھی حالات کا جائزہ لیا امریکہ کے ٹیکساس راجی میں ایک سکول میں ہوئی گولی باری میں دس لوگوں کے مارے جانے کی خبر ہے مرنے والوں میں زیادہ تر چھاتر ہیں مرنے والوں کی تعداد میں اور اضافہ ہو سکتا ہے یہ گھٹنا ہیوسٹن سے پچاس کلومیٹر دور قضبے میں ستھد سینٹا فی ہائی سکول کی ہے فائرنگ بند ہو گئی ہے اور پورے سکول کی سگھن تلاشی کی جا رہی ہے امریکہ میں ہفتے بھر میں سکول میں ہوئی فائرنگ کی یہ تیسری گھٹنا ہے جبکہ سال کے پانچ مہینوں میں ہوئی یہ فائرنگ کی بائیسوی گھٹنا ہے راشپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے اس گھٹنا پر چنتا جتائی ہے گھٹنا کے بعد امریکہ میں ایک بار پھر بے روک ٹوک بندوق بکری پر روک لگانے کی مانگ زور پکڑ رہی ہے بریٹین کی پرنس ہیری اور میگن مرکل آج شادی کے بندھن میں بندھنے جا رہے ہیں ونسر کاسل کے سین جورجس چاپل میں شاہی ویوار سمارو ہوگا پرنس ہیری بریٹش ساہی پریوار کے صدد سے ہیں جبکہ میگن مرکل امریکی ابھی نیتری ہیں ونسر کاسل میں شادی کے تیاریاں زورو پر ہیں لندن کے برکنگ ایم پیلس میں جشن کا محول ہے پورے بریٹین میں ہزاروں لوگ جگہ جگہ بڑی سکرین پر شادی کا سمارو دیکھ سکیں گے پردھان منتری نریندر مودین اپنے چار سال کے کاریکال میں سب سے زیادہ زور جن مسلو پر دیا ان میں شرم صدھار بے حد اہم ہے پردھان منتری نے شرمیو جہتے کاریکرم کی شروعات کی ہے جس کے تیت ارسنگرٹ کشیتر میں آنے والے مزدوروں کو بھی شرم صدھاروں کے فائدے پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے فیلال آپ مجھے دیجئے اجازت اور دیکھیں اسی پر ہماری خاص رپورٹ نمسکار موسیقی موسیقی اس حقیقت سے شما پروین تبروبر ہوئی جب نکاہ کے بعد وہ دللی آئیں پیسوں کی کمیاں کھڑنے لگیں دہٰذا انھیں کام کرنا پڑا شما کے لئے روزگار پانا اور اسے قائم رکھنا کٹھن ہو سکتا تھا لیکن ڈی اے سرکار نے کئی شرم صدھار کیے جس سے شما اور اس کے پریوار کا آج اور آنے والا کل دونوں روشنی سے بھرے دکھ رہے ہیں پہلے شما جیسے کامگاروں کو تھوڑی جہدو زہد کے بعد اگر کام مل بھی جاتا تھا تب بھی وہ بھوششے کو لے کر کافی چنتت رہتے تھے کمپنیوں اور ٹھیکے دار ان کا شوشن بھی کرتے تھے حالانکہ اب تصویر بدل رہی ہے بیتے سات دشکوں میں مزدوروں کے عطف پریاسوں کے باوجود انہیں ان کا جائز حق نہیں ملا پیسوں کی تو بات دور ان کے کام تک کو توجہ نہیں ملی اس کی سب سے بڑی وجہ تھی مزدوروں کے لیے بڑھنے کانونوں کا کمزور ہونا اور ان کا پالن نہ ہونا دوہزار چودہ میں جب NDA سرکار ستہ میں آئی تو شمیکوں کی دشا پر نئے نظریے کے ساتھ ویچار کیا گیا اور انہیں وہ ساری سوویدھائیں دینے کی کوشش کی گئیں جو ان کے بھاوشی کو سرکشتے رکھیں یونی ورسل سوشل سکورٹی کوڈ ایک آ رہا ہے جس میں ایک کودہ بیننے سے لے کر کے مکے سمبانی تک دیش کا کوئی بھی بیپپی جو سوشل سکورٹی ہے چکتسا پینسن اس سے بنچت نہیں رہے گا میں پچھلے پہتیس سال سے مزدور اندولن میں کام کرتا ہوں میرا سا ماننا ہے کہ یہ کوڈ دیش کا ڈسکورس بدل دے گا مزدور اندولن کا اور پورے مزدور جگت کا دراصل ارس سنگٹھت شتر میں مزدوروں کے حالات کسی سے چھپے نہیں ہیں شرمک شوشن کے کئی ادھاران عطیت میں دیکھے جا سکتے ہیں اس لئے سرکار نے سنسد میں نئے قانون کے ذریعے کئی اہم ستھانوں کو انجام دیا ان میں نیونتہ مزدوری تیہ کرنے پرسوطی افکاش کے دن بہانہ سی جی ایچ ایس کی سوویدھا کام کے دنوں کو تیہ کرنا بال مزدوری پر پوری طرح روک لگانا اور سنگٹھت اور اسنگٹھت شتر میں کاریرات شمیکوں کو ویتن کا سمست بھگتان بینک کھاتے کے مادھیم سے کرنا شامل ہے برطمان سرکار نے جس طرح کے قدم اٹھائے ہیں ان اسکیموں میں بچیا چھوٹے سے لے کر کے اور بڑے تک کے سب کے لیے سووڑھائیں ہیں اسکیمیں ہیں جن کا وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو کنشکشن میں کام کرتا ہے اسے پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ میرے کیا ہے مجھ کو کیا ملنا چاہیے آج سرکار کے اورنے اس کے کارن یہ سب کو نیچے تک قدم جا رہا ہے سرم ایو جائتے ہم ستیم ایو جائتے سے پریچھت ہے جتنی طاقت ستیم ایو جائتی کی ہے اتنی طاقت راستر کے وکاس کے لیے سرم ایو جائتے کی ہے کینڈر سرکار نے نا کیول شمیو جائتے کا منتر دیا بلکی پورٹیبل EPFO اکاؤنٹ اور ایسے ہی کئی سدھاروں سے شمیق پرواروں کے لیے امید کی نئی سبح لے کر آئی دیش میں اس سمیں سنگٹت کشیتروں اور ارسنگٹت کشیتروں میں لگ بھگ پچاس کروڑ لوگ کام کر رہے ہیں جس میں ارسنگٹت کشیتروں میں کام کر لے والے 93 فیصدی لوگ ہیں 93 فیصدی مزدوروں کے لیے پروگڈن فنڈ سواست بھیما اور دوسری سیوائیں سپنا تھی لیکن سرکاری پریاسوں سے دھیرے دھیرے ہی سہی لیکن ان مزدوروں کو یہ سوویدھائیں دلانے کی کوشش کی جا رہی ہیں دیش میں آزادی کے بعد سے شرم سودھاروں کو لے کر نیتیاں لگاتار بنتی تھی پر اس کا فائدہ ان تک نہیں پہنچ پاتا تھا لیکن جب سے پردان منتری نرد موڈی کے نیتویت میں سرکار آئی ہے تب سے اس کی منشاہ اور نیتیاں ایک دم سپسٹ ہیں جس کا فائدہ سیدھے شرمی کو تک پہنچ پا رہا ہے ڈلی سے کیمرامین یوگے شگروال کے ساتھ ویپن چوہان راجے سبھا ٹی بھی